نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا امیہا کی سمارٹ گارڈن میں دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سندر سے ہی بسکس کے فلاور کے ساتھ اور یہ دیکھئے دوستو فلاور کی سائج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی سی ہو گئی ہے سمر کا یہ بیسٹ فلاورنگ پلانٹ ہے اور سمر میں اتنی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے سائج بھی آپ دیکھی ہوگی ہے آپ نے کئی بار دکھائی ہے بڑی بڑی سائج کے فلاور آتے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کا سیزن جاتا ہے دوستو تو ان کی فلاور کی سائج چھوٹی ہو جاتی ہے ہم فٹیلائزر وگیڑا دیتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے فلاورنگ تو ہوتی رہتی ہے لیکن جو ہے پلانٹ فلاورنگ کر کر کے تھک جاتے ہیں تو دوستو انہیں بہت اچھے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں ان کو بھرپور ریسٹ دینا چاہیے ابھی ہمارے پلانٹ کو بلکل بھی فٹیلائزر نہیں دینا ہے جو گرمیوں کے پلانٹ ہیں ان کو بلکل فٹیلائزر مت دیجئے صرف ہمیں ان میں پانی دینا ہے اور یہ دیکھیں دوستو تھوڑی بارش تھوڑی کیا کہوں بہت بارش ہوئی ہے ہمارے ہاں پر دو دن سے لگاتا اور یہ جو سیزنیبل پلانٹ ہوتے ہیں دوستو ان کے پھولوں میں دیکھیں کتنا پانی بھر گیا ہے تو یہ پلانٹ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور جو فول ہے وہ بھی ایسے گل سے گئے ہیں پانی بھر گیا ہے ان میں سب میں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فول لگے ہوئے ہیں تو تھوڑے گملے وغیرہ بھی نیچے گر گئے تھے میں نے ٹھیک کیا ہے بندر بارش کس کس کی مار جھلتے ہیں یہ بیچارے میرے پود ہیں اب یہ جو سیزنیبل پلانٹ ہوتے ہیں دوستو ان کو بارش کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھئے میں نے جو ہیبیسکس ہے کچھ ہیبیسکس پلانٹ کو میں نے کٹ کر دیا ہے ان کو میں فول ریسٹ دینا چاہتی ہوں کہ یہ پھر واپس گرمیوں میں پلاورنگ کے لیے اچھے سے تیار رہے کیونکہ سردیوں کے بعد واپس سے گرمی آتی ہے بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے دھرے دھرے ان کی واپس سے جیسے ہی ان کا سیزن آئے گا ان کی گروہ اچھے سے ہونے لگ جاتی ہے تو یہ بوگنویل یہ ابھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ فلاور آئے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا ہوگا تو یہ بہت زیادہ ٹائم تک ٹکے رہتے ہیں یہ فلاور اس لیے ابھی ورنہ نئے فلاور اس میں سے بلکل بھی نہیں نکل رہے ہیں تو یہ سارے جو ہے دورمنسی میں جانے والے ہیں چلے گئے لگ بگ جادہ جادہ نومبر میں اور فلاورنگ ہو جائے گی اور یہ دیکھئے دوستو گلداؤری تھوڑا تھوڑا کلر بہار آنے لگیا ہے ان کا تو پنک ہے یلو ہے پائٹ ہے اور اسے لگ رہا ہے جیسے کہ موتی لگا رکھے ہیں ان کے اوپر گلداؤری کے اوپر پتیوں کے ساتھ اتنی سندھر کے لیے آ رہی ہے ان کی جب فل کھلیں گے دوستو بہت ہی فل آنے والے ہیں دھیرو فل آنے والے ہیں وہ بہت ہی اچھا لگے گا میرا گارڈن دوستو بہت کم سیزنیبل پلانٹیں میرے پاس کیونکہ ملتے بھی نہیں ہیں اور بیج سے میں نے گروہ کر کے دیکھا ہے بیج منگائے بھی ہیں پر کچھ اچھا ریجلٹ نہیں ملا ہے اور بارش کی وجہ سے کیا ہو جاتا دوستو پلانٹ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے سیزنیبل اب میرے ادھر کچھ اور بھی پلانٹیں لگے ہوئے ہیں جیسے کی آئیس پلانٹ ہے کچھ ایسی پلانٹ ہے تو خراب ہونے کا ڈر ہے اب آج دوستو اصلی ٹوپک پہ آئی جاتے ہیں یہ ہے دوستو میرے پاریجات کا پلانٹ اور یہ ہے اس کے فلاورز دوستو فلاور بہت ہی سندر ہوتے ہیں آپ ان کی سندرتہ دیکھتی بنتی کتنے سندر لگ رہا ہے یہ چکر کی طرح ہے اور پیلی اورنج کلر کی دنڈی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے فول ہوتے ہیں لیکن خوشبو بہت ہی بہترین ہوتی ہے اب اس کے ساتھ دوستو یہ اس میں کیا ہو گیا ہے کہ اب بیج بننے لگ گیا ہے دوستو بیج ابھی بیج بننے کی پروسس چل رہی ہے اسی میں نہیں جو بھی پلانٹیں جو بیج بناتے ہیں سب ہی میں بیج بن رہے ہیں کیونکہ سارے پلانٹیں بیج نہیں بناتے ہیں بہت سارے پلانٹ ہم کٹنگ سے بھی گروہ کرتے ہیں پر جن میں بیج آتے ہیں ان میں بیج آنے لگ گئے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں ان بیجوں کی وجہ سے جو ہے میرے پلانٹ اب فلاورنگ کرنا بند کر دیا ہے اس طرح کے بیج ہوتے ہیں اس کے پارجات کے تو ابھی بہت ٹائم ہو گیا کچھ بھی کام نہیں کر پا رہی ہوں میں بہت بڑا گارڈن ہے اور سارا کام میں اکیلی سمالتی ہوں تو اس طرح سے اگر آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو ٹہنیا ہٹاتے جائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے پلانٹ میں فلاورنگ ہو تو ٹہنیا آپ کو ہٹانی ہوگی کیونکہ اچھی خاصی ہٹانی ہوگی کیونکہ بنچ میں ان میں پھول آتے ہیں یہ سیڈ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو سیڈ میں بچا کے رکھوں گی میں نے آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے ابھی چھوڑا ہوا تو یہ سیڈیں ان کے جو پکنے تک آپ ان کو یہیں پر رکھیں اگر آپ ان سے پلانٹ بنانا چاہتے ہیں تو کیونکہ دوستو پلانٹ جب ہی بنتے ہیں جب بیجیں میچور ہو جائے ایک دم ٹھوس ہو جائے تب اس میں سے پلانٹ نکلتا ہے مرنہ جو پولے ٹائپ بیج ہوتے ہیں ان میں سے پلانٹ نکلتا ہے اس ٹیم سے بھی آپ جو ہے کٹنگ سے بھی آپ بیج ملے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں اچھے ہارڈی کٹنگ ہوتی ہے تو لگنے میں ٹائم لگتا ہے اگر آپ کٹنگ لگا رہے ہیں تو لگا کر چھوڑ دیجئے اور بھول جائیے ایک دو مہینے کے لیے تب یہ آپ کے کٹنگ چل پائے گی اگر آپ بار بار نکال نکال کے دیکھیں گے ہارڈی کٹنگیں جڑھے بننے میں ٹائم لگتا ہے اب میں نے ان کے بیج نہیں ہٹایا ہے تو ساری انرجی پلانٹ نے ان بیجوں کو بنانے اور سکھانے میں لگا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں پتیا سکھ گئی ہے اور ہلکہ فلکہ سا فنگرز بھی لگنے لگیا ہے کیونکہ اس کا سیجن جانے والا ہے دوستو تو میں دیر دیرے کر کے ان سب کام کو کر لوں گی بیج بھی ہٹا دوں گی اور کیونکہ مجھے اتنے بیج نہیں چاہیے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے دو تین پلانٹ گرو کر لیتے ہیں اور ویسے بھی میرے جو ٹیسپے گارڈن ہے تو میرے ایک ہی پلانٹ کافی ہے میں پلانٹ کو بچانا زیادہ صحیح سمجھتی ہوں تو یہ جو ہرام ہو گئی ہے پیلی پتیا ہو گئی ہے ان سب کو مجھے ہٹا دینا ہے بیج کو بھی میں ہٹا دوں گی ہمیشہ دھیان رکھئے بیج اگر پودے پر ہی سکتا ہے تو وہ سب سے زیادہ میچور اور پریپک جو بول سکتے ہیں وہ بیج ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کچھے میں اس بیج کو ہٹا لیں گے توڑ کے ایک طرف رکھ لیں گے تو وہ بیج میچور نہیں ہو پائے گا پک نہیں پائے گا کچھے میں سک جائے گا تو وہ اندر سے وہ ٹھوسپن اس میں نہیں آئے گا اور وہ گروہ نہیں ہو پائے گا تو ہمیشہ دھیان رکھئے اگر آپ بیج کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں بیج کو سمالنا چاہتے ہیں تو پلانٹ پر ہی چھوڑ دیجئے اچھے سے سک جائے تب ہی نہیں لیجئے اس طرح کے بیج ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر سے الائشی کے دانے سے جیسے دو بیج نکلتے ہیں اور ان کو ہی آپ گروہ کریں آپ جب بھی بیج سک جائے اگر ان میں ہلکا سا یہ جو اوپر کا ایریا ہوتا ہے ہو جائے کھل جائے تو یہ آپ اس کو ان میں سے بیج نکل کر لگائیں یہ میں نے چھوڑا سا بیج لگائے تھا گروہ بھی ہوا ہے لیکن ابھی اتنا چھوڑا سا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ اس سکتے ہیں